دوستو ارترالغازی اور اس کے بیٹے عثمان غازی کا دیکھا ہوا ایک بڑی ریاست کا خواب اور پھر اس ریاست کو کیسے عظیم و شان طریقے سے بنایا گیا جس میں کافی زیادہ خون ریزی بھی ہوئی دوستو ریاست تو بن گئی اور اس میں نئے نئے سلطان آتے گئے اور ریاست پھیلتی چلی گئی اور مزید مضبوط ہوتی چلی گئی لیکن چونکہ یہ ایک اسلامی ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ تھی جو کہ نہ صرف دین اسلام کو پھیلانے میں ایک بہترین کردار ادا کر رہی تھی بلکہ اپنے خلاف ہونے والے تمام عظائم کو بھی بے نقاب کرتی رہی دوستو آخر کیا وجہ بنی کہ اس قدر مضبوط ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے اور سلطان کے پاس وہ کونسا ایسا شخص آیا تھا خط لے کر جو کہ اس عظیم ریاست کے ختم ہونے کا سبب بنا یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو سپین کے قتل عام سے بچ جانے والے یہودیوں کی ہر ممکن یہ کوشش رہی کہ یروشلم پر نقل مکانی کیجئے جس کو عثمانیوں کی جانب سے بار بار منع کر دیا جاتا یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں فلسطین مکہ مکرمہ یا مدینہ تل منورہ میں کہیں پر جگہ مل جائے جہاں پر ہم اپنے خیمیں گار سکیں لیکن دوستو عثمانیوں نے صاف صاف انکار کر دیا البتہ عثمانیوں نے اپنی پوری سلطنت کے مقامات کو وسط قلبی کے ساتھ کھول دیا اور کھلے دل سے یہودیوں کو اپنی سلطنت میں رہنے کی جگہ دی لیکن دوستو اس کے باوجود یہودی ان کے احسان مند نہ رہے بلکہ یروشلم اور فلسطین پر قبضی کی نیت سے اپنے دیرینہ ازائم اور خواب کی تکمیل کو شروع کر دیا دوستو آپ سے کوئی اسی برس قبل تک پورے فلسطین میں کسی ایک جگہ بھی کوئی یہودی بستی موجود نہیں تھی عثمانی خلافہ نے پابندی لگا رکھی تھی کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے یہودی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے وزٹ ویزے پر فلسطین آ سکتے ہیں اور چند روز قیام بھی کر سکتے ہیں لیکن انہیں فلسطین میں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی عثمانی خلافہ کی علم میں یہ بات تھی کہ یہودی فلسطین میں بتدریج آباد ہونے اور اس پر قبضہ جمانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کے نام سے اپنی ریاست قائم کر سکے اس لئے دوستو اس جلسلے میں عثمانی خلافت کسی صورت میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کے خلاف یہودیوں نے سادشوں کے تانے بانے بننے شروع کر دیئے اور باقاعدہ تحریکیں چلنی شروع ہو گئی دوستو مشہور یہودی اور سہونی لیڈر تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں سہونی تحریک کا آغاز کیا کیونکہ وہ لوگ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے لیے سرزمین فلسطین کا انتخاب کر چکے تھے طویل سالوں کی سادشوں اور منصوبہ بندی کے بعد 1901 میں ہرزل نے سلطان عبد الحمید کو باقاعدہ پیغام بھیجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام تر قرضے اتارنے کو تیار ہیں اگر آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں مگر دوستو سلطان عبد الحمید خان نے اس پیغام پر تھوک کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا دوستو جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا یہ شخص سالوں نیکی کی ان یہودی باشندوں میں سے ایک تھا جو کہ سپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہو گئے تھے بہرحال سلطان عبد الحمید کا یہ رویہ دیکھ کر ہرزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے چنانچہ اس کے بعد فوراں سے ہی سلطان عبد الحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ساتھ شروع ہو گئی جن میں فری میسن اور وہ مسلمان نوجوان شریک ہوئیے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر رہ کر ترکی کی قوم پرستی کے علم مرددار بن گئے تھے دوستو ان لوگوں نے ترکی افواج میں اپنے اثرات پھیلائے اور سات سال کے اندر ان کی ساتشیں پختہ ہو کر اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ سلطان عبد الحمید خان کو معذول کر دے دوستو اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انیس سو آٹھ میں جو تین آدمی سلطان کی معذولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں سے دو آدمی تو ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام قرآ سوہ فندی تھا جس کے ہاتھ حرزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان عبد الحمید خان کے پاس بھیجا تھا دوستو سلطان عبد الحمید نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے خلاف چلنے والی تحریکوں اور ان کی معذولی میں یہودیوں کا ہاتھ ہے لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سلطان عبد الحمید اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں فری میسن جیسی الومیناتی تنظیم کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا یاد رہے کہ اس وقت ترکی کی پالی مٹ میں یہودی ممبرز بھی موجود تھے اور ان کے باوجود سلطان عبد الحمید فری میسن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ جاتے اور ان کو ناکام بنا دیتے تھے دوستو آپ لوگ یہودیوں کی چال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے فلسطین کی زمین ہتھیانے کے لیے انہوں نے پوری ریاست کو ہی ختم کرا دیا لیکن دوستو اس میں ان کا ساتھ دیا ان غداروں نے جو کہ بک چکے تھے ارترالغازی کا ایک قول ہے کہ جب بھی غدار کا علم ہو تو اسے فوراں سے قتل کر دو کیونکہ وہ آگے جا کر آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا دوستو عثمانی خلافت کے زوال کا یہ پہلا پارٹ ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ کو پارٹ ٹو بھی بنا کر دکھا دوں گا دوستو اس عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج چاکیلیت نہیں اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ